بسم اللہ الرحمن الرحیم کانگورنس ہمارے پاس کیا ہے کہ لیٹ ایم جو ہے وہ ایک پوزیٹیو انٹیجر ہے فکسٹ پوزیٹیو انٹیجر ہے موڈلو ایم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایم سے ڈیوائیڈ کریں گے ایم ڈیوائیڈز ای مائنس بی تو ہم کہیں گے کہ ایز کانگورنٹو بی موڈ ایم یا ہم ایک اور ڈیفنیشن دے سکتے ہیں کہ ای اینڈ بی have same remainder when divided by ایم یعنی اے کو بھی ایم سے ڈیوائیڈ کروائیں بی کو بھی ایم سے ڈیوائیڈ کروائیں اگر دونوں کا remainder same ہو تو ہم کہیں گے ایز کانگورنٹو بی اگر اے جو ہے وہ بی کے ساتھ کانگورنٹ نہ ہو موڈلو ایم تو ہم اس طرح سے لکھیں گے ایز ناٹ کانگورنٹو بی موڈ ایم جیسے مثال کے طور پر ٹو اور زیرو ہیں ٹو اور زیرو ٹو is کانگورنٹو زیرو ہے موڈ ٹو کیونکہ ٹو جو ہے وہ ٹو مائنس زیرو کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اگر میں یہاں پر فور رکھوں یہاں پر ٹو رکھوں تو فور مائنس ٹو ٹو ہے جو کہ ٹو سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یعنی فور اس کانگورنٹو ٹو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فور جو ہے وہ موڈ ٹو کی دنیا میں دو کے ایکول ہے زیرو اور ٹو موڈ 2 کی دنیا میں برابر ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں سمپل تو A is congruent to B موڈ M کا مطلب یہ ہے کہ ہم M سے جب A کو بھی divide کروائیں اور B کو بھی divide کروائیں تو ان کا remainder same ہونا چاہیے یا M جو ہے وہ A minus B کو divide کرے ان کی موڈ value کو کہہ لیں چاہے A minus B ہو چاہے B minus A ہو کیونکہ آگے ہم بتائیں گے کہ congruence relation جو ہے یہ equivalence relation ہے reflexive ہے A is congruent to A ہے کیونکہ M divides A minus A transitive ہے اگر A minus B کو divide sorry symmetric ہے A minus B کو divide کرتا ہے تو B minus A کو بھی M divide کرے گا اور transitive بھی ہے اگر A is congruent to B ہے B is congruent to C ہے then A is congruent to C آگے ہیں ہمارے پاس residue classes residue classes کیا ہے residue کیا ہے remainder ہے اگر میرے پاس کوئی بھی integer M ہے میں M کو fix کرتا ہوں نہ کسی بھی integer کو M سے divide کرواؤں تو remainder یا 0 ہوگا یا remainder 1 ہوگا یا 2 ہوگا یا 3 ہوگا یا 4 یعنی یہ least remainders ہیں least residues ہیں 5 possibilities ہیں کسی بھی integer کو 5 سے divide کروائیں تو 0,1,2,3,4 یہ 5 remainders آ سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک integer نہیں ہے جسے 5 سے divide کروائیں اور remainder 0 آئے ہمارے پاس infinite integers ہیں 0,5,10,-5,-10,-15 یعنی infinite integers ہیں جنہیں 5 سے divide کروائیں تو remainder 0 آئے گا 5 سے divide کروائیں remainder 1 آئے گا infinite ہیں 5 سے divide کروائیں remainder 2 آئے گا 5 سے divide کروائیں remainder 3 آئے گا remainder 4 آئے گا تو جتنے بھی integers جنہیں ہم 5 سے divide کروائیں اور remainder 0 آئے وہ 0 کی کلاس میں چلے جائیں گے we denote the set of all integers which when divided by m have the remainder r یعنی وہ integers جنہیں ہم m سے divide کروائیں اور remainder r آ جائے وہ r کی کلاس ہوگی وہ تمام elements r کی کلاس میں آئیں گے اور r کی کلاس ہمیں حاصل کیسے ہوگی جیسے 5 تھا تو 0 کی کلاس کیا ہے set of integers کو 5 سے multiply کریں اور 0 add کر دیں set of integers کو 5 سے multiply کریں 1 add کر دیں تو یہ 1 کی کلاس ہے 2 کی کلاس 3 کی کلاس تو اس کا مطلب کیا ہے set of integers کو m سے multiply کیا اور r اس میں add کر دیا note that any 2 integers in the same residue residue class modulo m are congruent یعنی اگر کوئی کلاس ہے نا 0 کی تو اس میں سے ہم کوئی سے بھی دو elements لیں تو وہ آپس میں congruent ہوں گے اب 1 کی کلاس ہے 1 کی کلاس میں سے کوئی بھی دو elements لیں تو وہ آپس میں congruent ہوں گے لیکن اس کے elements اس کے elements کے ساتھ congruent نہیں ہوں گے کیونکہ equivalence class ہے اس نے partition کرنی ہے set کی equivalence relation تھا congruent تو جو اس کی کلاس میں elements ہیں وہ آپس میں congruent ہیں ان کا آپس میں جو relation ہے وہ disjoint ہے اس کا کوئی بھی element اس class میں نہیں ہے یعنی جتنی بھی classes بنیں گی وہ disjoint ہوں گی while two integers belonging to two different residue classes modulo m are incongruent since a residue class modulo m is a subset of the set z we اگر تمام residue classes کا union لیں تو وہ z کا subset ہوگا ٹھیک ہے بلکہ وہ z ہی بن جائے گا تو تمام residue classes کا ہم union لیں گے تو وہ z بنے گا اور ان کا intersection خالی set ہوگا اور z جو ہے وہ اس کا subset ہے تو آپ کے پاس جتنی بھی residue classes ہیں ان کا جو union ہے وہ set of integers ہے note that congruence modulo m that is the relation is an equivalence relation on z جب ہم z پر یہ relation define کریں گے تو وہ اس کی partition کرے گا ایک equivalence relation ہوگا اور ہمارے پاس آگے residue classes بنیں گی residue classes جو ہیں وہ equivalence classes ہی ہیں residue class اب یہ r کی class ہے residue class یعنی وہ integers جو جنہیں ہم m سے ڈیوائیڈ کروائیں تو remainder r آئے i think یہ پیج آگے پیچے ہیں یہ 28 اور یہ 27 یعنی پہلے یہ پیج آئے گا یہ والا the residue classes یعنی یہ جو کلاس ہے یہ equivalence کلاس ہے of integer r under the equivalence relation جو ہم نے define کیا تھا تو 0,1,2,3 up to m-1 ہمارے پاس total m classes بنیں گی اگر ہم set of integers پر کوئی relation define کریں ہم کہتے ہیں جی m3 ہے x is congruent to y mod 3 ہم نے یہ relation define کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم x کو جب divide کروائیں 3 سے تو remainder یا 0 آئے یا 1 آئے یا 2 آئے mod 3 تو 0 کی class کا مطلب ہے ہر وہ integer جسے ہم 3 سے divide کروائیں تو remainder 0 آئے x such that x belongs to z اور x is congruent to 0 mod 3 تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہم نے کہا تھا کہ 3 کو z سے multiply کریں گے اور remainder add کر دیں گے 3z plus 1 3z plus 2 تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا اگر set of integers ہے 0 اور plus minus 1 plus minus 2 تو 3z کا مطلب یہ ہے 0 اور plus minus 3 plus minus 6 اور 3z plus 1 کا مطلب کیا ہے ہم 1 add کر دیں گے تو 0 میں 1 add کریں گے تو 1 آ جائے گا یہاں پر add کریں گے تو 2 آ جائے گا minus 1 میں add کریں گے 1 minus 1 یہ 0 ہو جائے گا اس طرح کر کے ہمارے پاس ایک class بن جائے گی اور اسی طرح ہم 3z plus 2 کی class نکال لیں گے یعنی set of integers کو 3 سے multiply کر کے 2 add کرنا ہے ان تینوں کا union لیں گے تو set of integers بنے گا اور intersection لیں گے تو خالی set ہوگا تو اگر ہم یہ کہیں کہ r ہمارا relation تھا تو z over r جو ہے وہ ہمارے پاس z3 کی آئیسومورفی کا یہ ہم نے کہیں گروپ 3 میں پڑا ہوا ہے z3 ہم نے پڑا تھا نا residue classes mod 3 تو یہ وہی ہے تو z over r جو ہمارے پاس ہوگا جسے ہم quotient set کہیں گے تمام equivalence classes کی collection 1 اور یہ 2 تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا set کی partition ہو جائے گی یہ ہم نے set of integers کی partition کر دی ہے by using congruence relation اس کے بعد ہمارے پاس ہے complete residue system m positive integer ہے اور کوئی set ہے consisting of m integers m کوئی positive یعنی موڈلو m جس سے ہم divide کروائیں گے m اور کوئی set ہے جس کے اندر m elements ہیں تو وہ complete residue system کب ہوگا کہ اس set کے اندر جتنے بھی elements ہیں ہم کوئی سے بھی دو elements لیں تو وہ آپس میں congruent نہ ہو such that no two integers of the set are congruent موڈلو m is called a complete set of residues موڈلو m یا complete residue system since any two integers of c r s موڈلو m are incongruent they cannot belong to the same residue class اگر جیسے مثال کے طور پر ہم 0 ہم نے لیا نا 0,1 اور 2 ٹھیک ہے فور سمجھنے کے لئے اب یہ آپس میں کوئی بھی congruent نہیں ہے تو اگر ہم 1 کی class لیں گے اور 2 کی class لیں گے تو یہ دونوں different ہوں گی 1 کسی اور class میں ہوگا 2 کسی اور class میں ہوگا now there are m distinct residue classes 0 سے لے کر m minus 1 تھا کیونکہ اگر 5 تھا تو 0 1 2 3 اور 4 یہ remainders تھے total 5 ہمارے پاس possibilities تھیں remainders کی therefore a set c consisting of m integers is a crs module m complete residue system module m if every element of c is congruent to 0 1 2 up to m minus 1 یعنی جو m crs جسے ہم کہہ رہے ہیں complete residue system اس میں m elements ہوں اور ہر element ان میں سے کسی ایک کے congruent ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ complete residue system ہے ہم نے m لیا 4 minus 8 minus 3 6 اور 11 لیے یہ چاروں elements آپس میں کسی ایک آپس میں congruent نہیں ہیں congruent کا مطلب کیا ہے کہ a minus b جو ہے ان کے difference کو m divide کرے اگر divide کرے تو ہم کہیں کہ یہ congruent ہے اگر divide نہ کرے تو ہم کہیں کہ incongruent ہیں minus 8 کو اگر 3 4 پر divide کرواؤں تو remainder 0 آتا ہے مطلب minus 8 جو ہے وہ 0 کے congruent ہے minus 3 کو اگر ہم 4 پر divide کروائیں تو remainder 1 آتا ہے 6 کو 4 6 کو اگر 4 پر divide کروائیں remainder 2 ہے اور 11 پر 3 ہے مطلب 4 elements تھے اور 4 ہی 0 1 2 3 4 کے ساتھ congruent ہیں تو یہ complete ریزیڈیو سسٹم ہے کیا یہ سیٹ complete ریزیڈیو سسٹم ہے یہ سیٹ minus 3 minus 10 3 6 اور 11 اب minus 10 اور 6 ان کا difference کیا ہے 16 یا minus 16 ہم mod value لیں گے تو minus 10 minus 6 16 4 سے divisible ہے مطلب کہ یہ دونوں آپس میں congruent ہیں تو یہ complete ریزی سسٹم نہیں ہے پھر ہمارے پاس ہے least residue system کیا ہے least residue system for any integer یہ جو set ہے 0 سے لے کر m minus 1 تک یہ complete residue system ہے since the integers in the set are least non negative residues اور یہ least residues بھی ہیں جب ہم کسی بھی integer m سے divide کر ائیں کسی اور integer کو یا 0 آئے گا یا 1 آئے گا m minus 1 تو یہ سب m سے چھوٹے ہیں تو یہ least residues ہیں تو یہ ہمارے پاس least residue system ہے آگے ہمارے پاس ہے theorem کہ اگر x1 x2 up to xm یہ complete set of residues ہیں ٹھیک ہے modulo m اور جو a اور m ہے یہ relatively prime ہے یہ complete residue system ہے اور am relatively prime ہے تو اگر ہم x1 x2 up to xm کو a سے multiply کریں اور جو b ہے ان میں add کر دیں تو وہ بھی complete set of residues بنے گا آگے ہمارے پاس ہے ailer function ailer function کیا ailer function ایک ایسا function ہے جو کسی بھی positive integer m کے لیے جو m سے چھوٹے ہیں اور m کے ساتھ relatively prime ہے the function which associate with every integer m positive integer the number of positive integers which are less than are equal to m equal to m if m is equal to 1 and prime to m یعنی ان integers کی تعداد بتائے گا ان positive integers کی جو m کے ساتھ relatively prime ہیں اور m a m سے less ہے یا m equal ہے 0 سے بڑا ہے such that gcd of a coma m یعنی a relatively prime 5 of 1 جو ہے 5 of 2 1 اور 2 ہم نے 5 2 نکال نا 1 2 3 4 5 6 اور 7 total کتنے integers ہیں جو 7 سے چھوٹے ہیں اور 7 کے ساتھ prime ہیں 1 2 3 4 5 اور 6 تو یہ ہمارے پاس 6 integers ہیں جو 7 سے چھوٹے ہیں اور 7 کے ساتھ relatively prime ہیں اسی طرح 5 of 10 اگر m جو ہے وہ prime number ہو تو 5 m کس کے برابر ہوگا 5 m ہوگا m minus 1 5 m کس کے برابر ہوگا m minus 1 کے اور اگر ہم نے 5 m نکال نہ ہو ہم سب سے پہلے m اس کو decompose کریں پرائم فیکٹرائزیشن نکالیں پی 1 پی 3 پرائم نمبر ہیں اس کے بعد 5 m کیا ہوگا m into 1 minus 1 over p 1 1 minus 1 over p 2 1 minus 1 over p r ان کو solve کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 5 m آ جائے گے یعنی total number of positive integers آ جائیں گے جو m کے ساتھ پرائم ہیں اور m سے چھوٹے ہیں for example اگر 10 ہے 10 کی پرائم فیکٹریزیشن کیا ہے 2 into 5 تو یہ کیا ہوگا 10 into 1 minus 1 over 2 اور 1 minus 1 over 5 تو یہ 10 into 1 over 2 ہے اور یہ بن جائے گا 1 minus 1 over 5 5 5 into 2 10 ہے تو یہ اس سے cancel out ہمارے پاس آنصر 4 آ گیا اگر تو کوئی prime ایسے ہمارے پاس نمبر ہو پی ریز ٹو پاور کے جیسے فور ایسے ہمارے پاس 25 ہے تو 25 کو لکھ سکتے ہیں 5 ریز ٹو پاور 2 تو اگر ہم نے 5 of 25 نکال نا ہے تو یہ کیا ہوگا 5 of 2 minus 5 of 2 minus 1 تو یہ کتنا ہے ہمارے پاس 25 minus 5 یہ 20 آنصر آجائے گا آگے ہے reduced residue system let m کوئی positive integer ہے ٹھیک ہے اور ہم آرے پاس جو residue class ہے اس کے اندر m elements آئیں گے تو ہم اس میں سے وہ elements لیں گے جو m کے ساتھ prime ہیں وہ integers لیں گے جو m کے ساتھ کیا ہیں relatively prime تو وہ ہمار پاس reduced residue system ہوگا جیسے for example اگر ہم z 6 لیں integer m تو 0 1 2 3 4 5 اور 6 آئے گا تو reduced residue system کیا ہوگا وہ integers لیں گے جو 6 کے ساتھ prime ہے تو 5 6 ہوگا 5 6 is equal to 2 ایک 5 اگر ہم minus 1 اور minus 5 لیں تو یہ بھی reduced residue system ہے a set consisting of consisting of sorry a set consisting of 5 of m integers such that each of them is prime to m no two of them are congruent کوئی سے بھی دو ہم elements اٹھائیں تو واپس میں congruent نہیں ہونے چاہیے اور m کے ساتھ وہ prime بھی ہوں گے اگر ہم یہاں پر minus 5 اور 2 لینے 6 کے لیے تو 2 اور 6 جو وہ prime نہیں ہیں آگے ہے ایلرز theorem کہ m جو ہے وہ ایک positive integer ہے اور a جو ہے وہ ایک integer ہے کوئی بھی integer such that a اور m جو ہیں وہ relatively prime ہیں تو a raised to power phi of m is congruent to 1 mod m a raised to power phi of m phi of m کیا ہے i learn phi function تو a raised to power phi of m is congruent to 1 mod m ایک ہے ہمارے پاس فرمیٹس لیٹل theorem کہ p جو وہ prime ہے اور a ہمارے پاس کوئی integer ہے such that a اور پی جو ہیں وہ relatively prime ہیں تو a raised to power p minus 1 کیا ہے وہ congruent to 1 ہوگا mod p a raised to power p minus 1 کیا ہوگا congruent to 1 mod p یہ یہ